بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ویسے تو اللہ پاک کے بہت سے عصم مبارک ہیں جن کی اپنی شان ہے جن کی اپنی فضیلت ہے اور جن کی اپنی طاقت ہے بہت ہی پیارے پیارے عصم مبارک ہیں لیکن آج جس عصم مبارک کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایسا عصم مبارک ہے کہ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو سونے سے پہلے صرف نوے مرتبہ اس عصم مبارک کو پڑھ کر سو جائیں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی اس عصم مبارک کو پڑھ کر جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے رزق کے حوالے سے تو صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کے ہر طرف آگے پیچھے رزق ہی رزق جمع ہوگا اللہ پاک کا وہ عصم مبارک جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ عصم مبارک ہے المجیب المجیب دعائیں قبول کرنے والا وہ جو اپنی تمام مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے یا مجیب اس نام کا ورد کر کے خدا سے جو دعا مانگی جائے وہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو دولت کے حوالے سے ہو کسی بھی پریشانی کے حوالے سے ہو آپ اس عصم مبارک کو صرف نوے مرتبہ رات کو پڑھ کر سو جائیں اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کے گھر میں ہر طرف رزق ہی رزق ہوگا رزق کی برکتیں ہوں گی رحمت نازل ہو جائیں گی یہ اللہ پاک کا عصم مبارک بہت ہی برکت والا ہے بہت ہی زیادہ طاقت والا ہے اگر آپ کی رزق کے حوالے سے کوئی پریشانی ختم نہیں ہو رہی آپ بہت مصیبت میں ہیں مایوس ہو چکے ہیں تو صرف نوے مرتبہ رات کو یہ عصم مبارک پڑھ کر سو جائیں یقین کریں کہ صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کے ہر طرف رزق ہی رزق ہوگا اور دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا رزق عطا فرما دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک گورنر کو روانہ کرتے ہوئے پوچھا اگر تم کبھی چور پکڑو تو کیا سزا دوگے گورنر نے جواب دیا اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدلے میں جواب دیا اس گورنر کو کہ اگر چور نے بھوک کی وجہ سے چوری کی تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا دوستو حضرت عمر کے دور میں اس طرح کا عدل و انصاف ہوتا تھا لیکن آج اگر آپ اپنے اس دور میں بات کریں تو ہمارے گورنر جو کہ رشوت اور کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں گریبوں کا خیال نہیں کسی کو کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے کسی کا کوئی بھی خیال نہیں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے اور گریبوں سے لے کر امیروں تک ہر ایک کو انصاف دلانے کی حمد عطا فرمائے اللہ پاک کے اس اسم مبارک کو ضرور پڑ لیں تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ